اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا میزبان عبدالجبار خاندریشک اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوپر چینل گھوم جا ناظرین آپ نے ہمارے چینل کو سبکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی سے سبکرائب کر دیجئے اور نیچے گھٹی کے بٹن کو ضرور دبائیے تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بروقت پہنچتی رہے ناظرین پاکستان ایک زری ملک ہے یہاں کا موسم، زمین اور آپاشی کا نظام دنیا میں اپنی منفرد حصیت رکھتا ہے لیکن ہمارے ملک میں زیراعت کی ترقی کے حوالے سے ماضی میں کوئی توجہ نہ دی گئی جس کی وجہ سے ہماری پیداوار مسلسل کم ہو رہی ہے کپاس کی پیداوار کو چاندی کہا جاتا ہے یہ ناکدعور فصل ہے اور پاکستان دنیا میں بہترین کالٹی کی کپاس پیدا کرنے والے ممالک میں شمار ہوتا ہے پاکستان دنیا میں چوتھے نمبر پر ہے دنیا میں پہلے نمبر پر بھارت، چین، امریکہ اور اس کے بعد پاکستان کا نمبر آتا ہے کپاس کی فصل سے روئی الہدہ کر کے اس سے دھاگہ بنایا جاتا ہے جبکہ اسی دھاگے سے ہمارے لئے کپڑے تیار ہوتے ہیں جی ناظرین میں اس وقت موجود ہوں یسرہ کارٹن فیکٹری میں جہاں ان کے چیف ایگزیکٹیو ہیں چودری عارف صاحب ان سے بات کرتے ہیں چودری عارف صاحب جن جنر ایسیٹویشن کے ایگزیکٹیو میمبر بھی رہ چکے ہیں اور ان سے بہت ساری ہمیں معلومات مل سکتی ہیں کارٹن کے حوالے سے عارف صاحب کیسے ہیں آپ اچھا یہ میں تھوڑا سا آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ پاکستان میں یہ اس کا سیزن کب سٹارٹ ہوتا ہے کپاس کا پاکستان میں ہمارا بسکلی ایک ہمارے زون ہے ایک ہمارا نارت زون ہے ایک ہمارا سوٹ زون ہے نارت زون میں ہمارے پنجاب کی فیکٹریز آتی ہیں اور کچھ ہمارا یہ ہے نئے غازنپورٹ سائٹ آتی ہے دوسری سائٹ ہمارا جو سوٹ زون ہے اس میں ہمارا سندھ آتا ہے اور ہمارا باہول بوریجن آتا ہے باہول بوریجن آتا ہے بسکلی ہمارے سندھ میں جو کارٹن سٹارٹ ہو جاتی ہے وہ تقریبا جولائی سے کپاس آنا شروع ہو جاتی ہے اور ہمارا وہاں پہ پیک ہوتا ہے ہمارا آٹھوں مہینہ نئے مہینہ ہمارا اچھا خاصا وہاں پہ آمد ہو رہی ہے اور ہمارے یہ راجنپورٹ سائٹ ہو گئی یہاں ہمارے سپٹمبر آغاز سے ہمارا سیزن سٹارٹ ہوتا ہے اور موسٹلی دسمبر تک ہمارا انڈ ہوتا ہے لیکن تھوڑی تھوڑی پہ پاس باب میں چلتے رہتی ہے موسیقی کارٹل الحمدللہ ہمارے راجنپور کی فائبر کے لحاظ سے پاکستان میں دوسرے نمبر پہ ہے کیونکہ پہلے نمبر پہ ہمارے جو فائبر لیندھ اچھی آتی ہے وہ ہمارا ڈہر کی ایڈیہ ہے اور اس کے بعد ہمارا راجنپورجس نے گئی دوسرے نمبر پہ آتا ہے فائبر کی لیندھ فیبر کی لیندھ اس کو عام اگر ہمارے جو ناظرین ہیں دیکھ رہے ہیں اس کو ریشہ کہتے ہیں ریشے کی لمبائی ریشے کی لمبائی ہماری اس طرح سمجھے اس موجودہ سال میں 1.089 اچھا یہ میرے سانک ادھر کارٹن رکھی ہوئی ہے تو اسے تھوڑا سا یہاں سے اچھا یہ ناظرین دیکھیں آپ اس کو نو کریب سے یہ کریب سے دکھا ہے اس کی لیندھ کی نہیں جاتی ہے یہ نکال گے اچھا اس کا اگر ریشہ بنائیں تو اس کی یہ لیندھ شمارتی ہے نا اس کو ناپیں تو یہ پاکستان میں ہمارے دوسرے نمبر پہ لانگ سٹپل ایڈیہ راجنپور راجنپور دوسرے نمبر پہ اور پاکستان کا نمبر کون ساتھ ہے پاکستان میں دوسرے نمبر پہ ہے اچھا پہلے نمبر پہ ہے پاکستان کا کیا نمبر ہے اسے اس وقت اس سال ہماری کافی بیل کم پروڈیوس ہو رہی ہے تقریباً ایک کروڑ پانچ چیلاک پیل ہماری پروڈیوس ہو رہی ہے شاید ہو میں سے عمران خان کا جو ویزن ہے جو آئندہ مالی سال ہے اس میں ایک کروڑ پچاس لاکھ بیل تک کارٹن پروڈیوس کرنے کا ایک حدف دیا گیا ہے اداروں کو تاکہ اس پہ زیادہ سے زیادہ منٹ کیجئے اور جو ایڈیا کارٹن بیلٹ ہے اس میں کارٹن زیادہ ہو گئی جائے کیونکہ پہلے ہمارا جو رہیم یار خان ڈسٹرک ہے بسکلی کارٹن بیلٹ تھا جی وہاں سات آٹھ شوبر میں لے لگی ہیں جس وجہ سے ہماری کارٹن کی پیداوار کافی متاثر ہوئی ہے اور دوسری وجہات یہاں پہ ہوئی ہیں پانی کی کمی پانی کی کمی کی وجہ سے بھی ہماری کارٹن کافی رہیم یار جسٹرک میں متاثر ہے بلخصوص اس میں تحصیل صادق آباد اور رہیم یار خان یہ زیادہ متاثر ہے تو انشاءاللہ اس اگر ویجن پہ کام رہا تو ناممکن بات نہیں ہے یہ گھر جو راجسپور میں اس کی کتنی کاشت ہوتی ہے کپاس کی اور کتنی بیلز یہاں پہ ہماری ہمارا جو ہے ایک اکڑ میں ہمیں دو بیل دو بیل ہمیں پیدا ہونی چاہیے فی اکڑ ہمیں دو بیل کارٹن کی پروڈیوز ہونی چاہیے دو بیل دو بیلز اگر ہماری آپ دیکھ لیں بھی دو لاکھ اکڑ کے قریب قریب ہماری کاشت کارٹن کی ہے دو لاکھ اکڑ سے زیادہ ہوتی ہے ادھر سے کارٹن باہر بھی ٹیول کافی کر جاتی ہے لیکن اگر یہاں پہ لوگوں کو اچھے بیلز فراہم کیا جائیں اور ان کی محکمہ جو آپ کا اگری کلچر ہے ان کو رہنمائی کریں تو کوئی ناممکن بات نہیں ہے ابھی یہاں پہ ہم سات آٹھ لاکھ بیل تک بھی پروڈیوز کر سکتے ہیں پر اکڑ پیداوار بھی انشاءاللہ بہتر ہو جائے گی تو اس اس سیزن میں کتنی ہم اس سیزن میں انشاءاللہ ہماری اس وقت چار لاکھ سترہ ہزار بیل ہماری یکم جنری دو ہزار پنیس تک ہو گئی ہے تو انشاءاللہ امید ہے بھی ہمارا بیس ہزار بیل اور بھی ہو جائیں گی تقریباً چار لاکھ چالیس ہزار بیل کے قریب قریب جس طرح جن پر کی ہماری انشاءاللہ اس سال ہو جائیں گی ہم ملکی ضروریات پوری کر رہے ہیں ملکی ضروریات پوری کرنے کے لیے ہمیں تقریباً ایک کروڑ پچاس پچ پن لاکھ بیل چاہیے اور اس سال جو نظر آرہا ہے ہمیں تقریباً کوئی تین سے چار ملین بیل یعنی تیس سے چالیس لاکھ بیل امپورٹ کرنا پڑیں گی جس کے لیے بہت زرے مبادلہ کی ضرورت پڑے گی تو اس سے بہتر ہے بھی ہم اپنے ملک کے اندر محنت کر کے جنرز کو اور سپینرز کو بھی اس عمل میں ساتھ چلنا چاہیے تاکہ ملک میں زیادہ سے زیادہ کٹن پیدا ہو تو اس پہ زیادہ محنت کی ضرورت ہے موسیقی ناظرین یہ جو رکھی ہوئی ہیں ان کو بیلز کہتے ہیں کارٹن بیلز کہتے ہیں اور یہ عارف صاحب ہمیں بتائیے اس میں اس کا وزن کتنا ہوتا ہے اس کا ویٹ ہمارا جو سٹینڈر ویٹ ہے وہ ایک سو ستر کلو گرام ہے اس ایک بیل کا ایک بیل کا اور نارملی ہم ہمارے جو ادر جنن ہو رہی ہے پاکستان میں تقریباً ہم کر رہے ہیں ہم ایک سو ساٹھ کلو گرام کی تقریباً بیل پروڈیوس کرتے ہیں اچھا تو اس میں اس طرح سمجھیں بھی یہ روئی تقریباً اگر چار من کے قریب قریب ہو تو چار من کے قریب قریب اس میں روئی ہے اچھا تو اگر اس میں جدید مشینری لگائی جائے تو اس سے بہتر اور بھی پرڈکٹر موسیقی موسیقی جو آپ نے بتایا اس کا وزن کا یہ انٹرنیشنل سٹینڈر ہے یا اس میں کوئی اور چلتا ہے وہاں بے انٹرنیشنلی تقریباً مختلف ملکوں میں مختلف ہے امریکہ میں ادھر تقریباً چار سو بیس پچیس پونڈ کی ایک بیل ہوتی ہے تقریباً دو سو کچھ کلو گرام کی تقریباً ایک بیل ہوتی ہے ایک بیل ہوتی ہے ہمارے سے کافی زیادہ ہے ہمم تو یہ جو بیل آپ فروخت کرتے ہیں یہ تو وزن کے حساب سے بھی آپ وزن کے حساب سے ہمارا سنتیسی شارعہ تین سو چوبیس کلو گرام کا ریٹ ہوتا ہے پر من کا پر من کا سنتیسی شارعہ تین سو چوبیس کلو گرام کا ایک من کاؤنٹ کیا جاتا ہے جس میں بیاسی شارعہ دو سو چوراسی پونڈ تقریباً ہوتا ہے اور انٹرنیشنلی روی کا ریٹ آتے ہیں وہ سنٹ فی پونڈ کے حساب سے آتے ہیں سنٹ فی پونڈ کے حساب سے آتے ہیں اچھا اس میں جیسے آپ نے بتایا کہ تقریباً ایک جو بیل رکھی ہوئی ہے اس میں کارٹن ہے اس میں جب یہ پروڈیوس ہوتی ہے تو اس میں سے اس کا جو بنولا نکلتا ہے وہ کتنی مقدار میں تقریباً اس میں تقریباً ہماری جو کارٹن پیدا ہوتی ہے کارٹن میں دو حصے تقریباً بنولا ہوتا ہے اور تیسرا حصہ ہماری روی ہوتی ہے اگر فاضقی آپ کہیں بھی چالیس کلو گرام ہے چالیس کلو گرام کے اندر ہمارے ساڑھے چوبیس سے پچیس کلو گرام ہمارا اس میں کارٹن سید نکلے گا اور اس طرح سمجھے چودہ کلو ساڑھے تیرہ کلو ہماری روی نکلے گا تھوڑا سائن سے معلومات بھی لے لیتے ہیں کہ فیکٹری میں جو کس طرح کا یہ سیٹ اپ ہوتا ہے کیونکہ یہ بہت بڑا ایریہ ہوتا ہے یہ تقریباً عارف صاحب کتنے ایریے پر یہ بنائی جاتی ہے فیکٹری یہ تقریباً ہمیں ایک ساجن لگانی کے لیے ایک اکر درکار ہوتا ہے ایک اکر اگر ہمیں تیرہ ساجن یا بارہ ساجن لگانی ہے تو اس کے لیے ہمیں بارہ اکر ایگری لینڈ یعنی کہ جو اس ادارے کے لیے لینڈ چاہیے وہ بارہ اکر چاہیے نا بارہ اکر پورے ایک اور جس فیکٹری میں پانچ ساجن ہیں اس کو پانچ اکر تقریباً چاہیے جس فیکٹری میں چار ساجن ہیں اس کے لیے چار اکر چاہیے ساجن ہوتا ہے بھی ہمارا آرے کے ذریعے جننگ کرنے آرہ سا سا منز آرہ سا جن پاکستان دنیا میں دو ٹائم کی جننگیں ایک رولر جن ہے اور دوسری سا جن ساجن یہ ہمارا جو سیٹ اپ پاکستان میں چل رہا ہے یہ مسلس ساجن چل رہا ہے اس میں آرہ ہوتا ہے آرے کی مدد سے ہم کباس کو بنولا سے الادہ کرتے ہیں ایک رولر کی مدد ہے وہ رولر جن ہوتی ہے اس میں رول کی مدد سے آپ بنولا الادہ کرتے ہیں اور روحی الادہ کرتے ہیں آرہ چل رہا ہے اس میں پھر مقدار زیادہ کس میں نکلتے ہیں رولر والے میں یا یہ پرانا جو ہمارے پاس ہے نہیں مقدار اس کے لحاظ سے ڈیپینڈ نہیں کرتا ڈیپینڈ یہ کرتا ہے ہمارا بھی اس میں فائبر لینڈ سوڑی سے بڑھ جاتے ہیں اس بڑھ جاتے ہیں اس رولر جن میں ساجن میں تھوڑا سا اس کے وجہ سے ساجن اور رولر جن میں استعمال ہوتے ہیں اگر گورنمنٹ انسینٹیو دے تاکہ مشین ریپلیس کرنے کے لیے کم مارک اپ پہ کم مارک کم مارک اپ پہ ان کو مشین ری مرڈن کرنے کے لیے اگر فیسلیٹیشن دی جائے تو یہ اس سے ہماری کالیٹی بھی بہتر ہوگی اور ہم انٹرنیشنلی خود بھی کمپیٹ کرنے کے قابل ہو جائیں گے یہ فیکٹری کی ایک تو ہم جو آپ کی کارٹن فیکٹریں دیکھتے ہیں یہ آپ دیکھیں ناظرین بہت بڑی ایک بیلڈنگ ہوتی ہے اس میں ساری مشین ری ہوتی ہوگی اس کی ہائٹ وغیرہ کوئی ہوتا ہے کوئی انجینرنگ کا احمد آپ کو بتا ہے انجینرنگ کے ساتھ سے ڈیزائن بنا کر دیتے ہیں اب یہ ایک سو تیس فوٹ اور پین تیس فوٹ تقریباً فلا حال ہوتا ہے جس کے اندر یہ مشین ری لگتا ہے اور یہ اس طرح کی ہم دیکھتے ہیں کہ یہ پائپ وغیرہ لگے ہوئے ہیں یہ سکشن پائپ ہوتے ہیں ہمارے یہ سارے یہ ہمارے پیچھے جو لگے ہوئے ہیں ان کے مدد سے تپاس تو سک کیا جاتا ہے اکثر ائر پریشر کے ذریعے اکثر ائر پریشر سے کھینس کے سلایا جاتا ہے تھوڑا سا یہ بھی بتائیں کہ یہ جو اس میں اگر فرد کی افیکٹ بھی چل رہی ہے تو ایک گھنٹے میں یا دو گھنٹے میں یا پورے دن میں کتنی یہ پروڈیکشن ہو جاتی ہے آپ کی جو گیلز کی یا اس حساب سے یا کتنے من ہمارے جو ایک جننگ یونٹ ہے ایک جنن جن تقریباً پانچ سے چھے سا جننگ کا وہ ایک جنن میں ریسو گیل بناتا ہے جس کے لئے تقریباً آپ کو پچی سو سے تین ہزار من کا پاس چاہیے پچی سو سے تین ہزار من کاٹن مستو لیے لگ جاتی ہے لگ جاتی ہے لیبر کتنی کام کرتی ہے کیونکہ لوگوں کا روزگار بھی چلتا ہے لیبر تقریباً ہمارے جہاں پہ سو کے قریب در آدمیات کے ٹائم کام کر رہا ہوتا ہے سو کیونکہ جس میں ہمارے آئل مل بھی ہے جننگ بھی ہے اچھے چودری آرکت صاحب نے ہمیں بہت قیمتی ٹائم دیا ہے ان سے بات کی ہے بڑی قیمتی باتیں ہمیں بتائی ہیں شاید اس سے پہلے مجھے بھی معلوم نہ ہو تو ان کا بہت بہت شکریہ آرکت صاحب آپ نے ہمیں اپنا قیمتی ٹائم دیا ملک میں ذری پیداوار بڑھانے کے لیے حکومت کو چاہیے کہ مزید مؤثر اقدامات اٹھائے تاکہ ہمارے ملک میں ذری پیداوار میں اضافہ ہو سکے تاکہ ہمیں کسی اور ملک سے ذری اجناس یا دیگر ضروریات کی اشیاء امپورٹ نہ کرنی پڑیں جبکہ کسانوں کو جدید مشینری سستے داموں پر فرام کی جائے اور زیادہ پیداوار بڑھانے کے لیے کسانوں کو تربیت فرام کی جائے کپاس کی پیداوار بڑھانے کے لیے مزید نئے ریسرچ سنٹر قیم کرنے چاہیے جہاں کپاس کی پیداوار ہوتی ہے وہاں پر کسانوں کو زیادہ سے زیادہ ریلیس دیا جائے امید ہے کہ ہماری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اور اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے گا جبکہ میں اس ویڈیو کے بنانے میں معاملت کرنے پر اپنے پیارے دوست جام عارف حسین کا بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں جن کے تعمل سے یہ ایک اچھی ویڈیو بنا سکا ہوں اللہ حافظ